مفاتح الجنہ میں شیخ عباس خمی نے اس دعا کو لکھا ہے میں وہی سے پڑھ رہا ہوں شکر کیا کرنا ہے اردو میں کریں آپ عربی میں نہیں کرتے کوئی مشکل نہیں انگلیش میں کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے صبح اٹھنے کے بعد تیرا شکر ہے کہ تیو نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا پہلا شکر اس لیے کہ اس میں شیخ عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا کہ یا علی میں ڈڑتا ہوں کہ اگر کوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں ڈڑتا ہوں کہ کہیں یہ نعمتیں اللہ صلب نہ کر لیں کھینچ نہ لیں اتنا سخت حکمیں پہلا شکر آپ کو ایک ورڈ بولنا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صحیح اٹ گیا دوسرا شکر کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تنہیں مجھے امت محمدی میں پیدا کیا میں مسلسل بول رہا اس میں کہ اللہ کی رسول کی امت میں آئے جس سے اہلِ بیت کی محبت آئی تیسرا شکر کل میں نے پڑھا تھا لیکن اس کا ایکسپلینیشن نہیں دیا تھا کہ الحمدللہ اللہ زی جعالہ رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی عید الناس یہ سب کے ساتھ ہے ایشو رزق کا اب آپ سنیں اس کا ترجمہ کیا ہے کتنا پیارا ترجمہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ صبح اٹھ کے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندوں کے ہاتھ نہیں دیا میں نہیں سمجھے اگر اللہ بندوں کے ہاتھ دیتا تو بھئی یہ کسی کو ملتا رزق کسی کو نہیں ملتا اس نے رزق کو روٹی کو یہ مات سمجھے کہ میں اپنی سمارٹنس سے ارن کر رہا سمارٹنس سے رزق کو حاصل کر رہا نہیں وہ دیرہ تو تم حاصل کر رہا کہ یہ دعا کرے کہ اللہ تُنے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ایسا عطا کرتا ہے نبی موسیٰ اب واقعہ چھوڑا سا سن لیں کہ وہ دیتا کیسے نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا بڑا نبی ہے اللہ سے بات کرتا ہے گھر سے باہر ڈھہرے ہوئے تھے اپنے گھر سے باہر ڈھہرے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی وہ بھی کھڑی ہوئی ہے نبی کے ہاتھ میں ہمیشہ موسیٰ نبی کے ہاتھ میں وہ اسا ہوتی تھی وہ سٹک ہوتی تھی وہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ملک الموت آ گیا دیکھیں میں کہیں سے بھی کھینچ کے ملک الموت کو لاسکتا ہوں سمجھے ملک الموت کو آپ کہیں سے بھی لاسکتا ملک الموت سامنے آ گیا موسیٰ سے پوچھا کیا بات ہے موسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی کدھر آ گئے تمہیں چلیے بہت دن ہو گئے جیسے ہی سنا کہا اب مجھے جانا ہے گھبرائیں ہی موت سے صرف اپنی بیٹی کو دیکھا دیکھ اتنا بڑا نبی جو بات کرتا اللہ سے دل میں احساس ہوا کہ ٹھیک ہے میں تو جا رہا اب اس کا کیا ہوگا اس کے رزق کا کیا ہوگا اس کا کون دیکھے گا خیال آیا خیال آنا کوئی بری بات نہیں جیسے ہی خیال آیا اللہ کی آواز ہے اللہ ڈیریکٹ بات کرتا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا یہ اسہ ہے کہ سامنے یہ جو پتھر ہے نا اس پر مارو موسیٰ نے اپنی احساس ایسا مارا مارا پتھر شکافتہ ہو گیا اور ایک بڑا ہول پڑ گیا اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا ہے نیچے ایک ہول ہے کہ نیچے اتر جاؤ وہ نیچے اتر گئے موسیٰ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو کہا تھوڑا سا پانی ہے گھانس ہے اب پتھر ہے ہر طرف کہا اس پتھر پر مارو پھر موسیٰ نے مارو پھر زبردست نیچے ہول ہو گیا کہا آپ کیا کر رہے ہیں تو کہا نیچے جاؤ اب اتنا نیچے آ گئے زمین کے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں موسیٰ تو کہا اندھیرہ ہے بالکل پانی تھوڑی گھانس ہے اور ہر طرف اندھیرہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ غور سے دیکھو اب جو دیکھا تو زمین کے چھوڑے چھوڑے انسیکس جس کا بولنگ کیڑے ان کے موں میں ان کا رسک ہے وہ جا رہے ہیں سامنے سے آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم ان کو بھی خیال رکھتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم رسک کے زامین ہم ہیں ہم کبھی کسی اپنے بندے کے رسک کو نہیں رہے تھے آپ اس کا کرم کا اندازہ لگا فیران اور نمرود آکے اللہ کے سامنے سے ٹھہڑ گئے تھے سب جانتے ہیں فیران اپنے آپ کو خدا بول رہا لاکھوں لوگ اس کا سجدہ کر رہے ہیں بالکل پیرل اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور بولتا ہے کہ میں رب اللہ نے کبھی اس کے روٹی کو بن نہیں کیا کبھی اس کے رسک کو بن نہیں کیا آپ کمال دیکھو اس کے کرم کا اندازہ لگا یا وہابو یہ اللہ کے عجیب نام کی تذبیع ہے وہابو کے معنی پروائیڈر دینے والا عطا کرنے والا اگر کوئی یا وہابو پڑے فجر کے نماز نماز کے بعد ستر مرتبہ اس کے فوراً بعد ستر مرتبہ یا رازقوں پڑنا رسک کے لئے اس سے بہتر نام نہیں اللہ کا یہ نام کہ تمہارے رسک کے دروازوں کو کھلنے لیکن میں بار بار بولتا ہوں کہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں رسک ملتا ضرور ہے دیتا ضرور ہے لیکن رسک ملنے کے لئے بات ایسے رکاوٹے بھی آنا شروع ہوتے ہیں رسک رکتا کیسے کن کن گناہ سے رسک رکتا ہے الحمدللہ لزی جالا رسکی بھی یہ دیئے والا مجھل رسکی بھی ہے دن ناس رکتا کس سے پہلے دفعہ جو رسک رکتا وہ خط رحم کرنے سے رکھ خاندار ملنگ سے اگر آپ کے تعلقات ٹوٹ گئے میں آپ کو ایک ہزار واقعہ میں شکابہ کا واقعہ بتا تھا آپ کو ایک اپنے مومن لاہور کے دو سال سے جاب لیس تھے آپ کو معلوم یہاں پہ اگر کوئی جاب لیس ہے تو کتنا پرابلم ہے یہ بیل ہے وہ بیل ہے بچارہ پریشان ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں ملانا یہ دعا دو یہ ہر چیز دینے کے بعد بھی رسک رکھا ہوا ہے وہ بندہ نواز شب پڑھ رہا تھا وہ بندہ زیارتِ آشورہ پڑھ رہا تھا وہ بندہ زیارتِ جامعہ پڑھ رہا تھا یہ ایسا آدھے گھنٹے کا پیکیج شب نماز آشورہ جامعہ زمانے کے امام کا دیا ہوا پیکیج ہے آدھے گھنٹے میں تمہاری تقدیر بدلنا لازم بدلنا اس نے کہا واجب نماز پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں میں رسک رکھا ہوا ہے مو تک آرہا اور چلا جا رہا ہے میں نے آخر میں پوچھا یہ بتاؤ تم اتنے زمانے سے پڑھ رہے ہیں رکھا ہوا کیوں ہے اس نے کہا مجھے نہیں مال جہاں اپلائی کرتا ہوں نہیں ملتی تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارے بھائی بہنیں کوئی ہے تمہارے والدین ہے اس نے کہا نہیں والدین نہیں میرے بھائی بہنیں میں نے کہا تعلقات ہیں کہا ہاں ہاں ہیں اور کوئی ایسی فراملی کھلوز جو بلڈ ریلیشن ہے تو کہا ہاں لاہور میں میری کزن ہے فرس کزن ہے ان سے میرے تعلقات ہیں تو میں نے کہا یار فون کرلو ان کو فون کر کے معافی مانگ لے اس نے کہا میں کر سے معافی مانگوں اس لئے کہ معافی مانگنا آسان ہے نہیں سننے سمجھ رہا سب سے زیادہ مشکل ہے معافی کا مانگنا تمہارا ایگو غرور توڑتا ہے میں نے بولا یہ بات اس کی عادت دالو اگر اس کی عادت آپ کو پھر جائے معافی کی استغفار کی میں ممبر سے بول رہا امام بارگاہ میں بول رہا یہ چھوٹے امام کا اشار کہ اگر معافی تم مانگنے لگو گے اللہ سے معصومین سے اور اپنے بندوں سے تو کبھی تمہارا رسک نہیں رکے گا آپ یقین کرو میں ممبر سے بول رہا رات کا وقت تھا یہ ایکچولی واقعہ شکاگو کے امام بارگاہ میں بات ہوئی اس نے رات میں فون کیا سوا بولتا ہے کہ پانچ چھ بجے جب ہی بھی نماز کو اٹھا کہتا ہے ایک فون آیا جاب کے لئے کہاں سے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی جاب ملے گی کہتا ہے اب تک جو ارن کرتا تھا اس سے دگنا ٹکنا پتا نہیں کتنا مل گیا دوسرے دن آگے وہ گلے ملتا ہے کہتا ہے مولانا دو سال جو تقلیب میں تھا آج میری جاب کا پہلا دن تھا تقلیب ختم ہوگی کیوں ختم ہوئی اس نے فون کر کے رشتہ داروں کے رشتے کو حق کو ادا کیا گناہ میں کتاب کا ریفرنس دے رہو جا کے دیکھ لو گناہانِ کبیرہ شہید دستِ غیبِ شیرازی مشہور کتاب اردو میں بھی آگئے انگلیش میں بھی آگئے گناہانِ کبیرہ شہید دستِ غیبِ شیرازی کی کتاب ساتمہ گناہ انہوں نے بنایا انہوں نے کہا کہ اگر رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی بھی کرتا تمہارے رسک دروازے بھی بان کر دیتا پورا مقصد کیا ہے کہ اسلام کا ماحول ایسا رہ کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے آپ سمجھے میری بات تو رسک کے لیے وہاں ہو پڑھو اور یا رازے خفوڑو اور اس کے بعد چیک کرو کہ کل ہی میرے رشتہ دار سے میرا تعلقات تو نہیں وہ پہلے چیک کرو اگر وہ ہے تو اس سے بہتر نہیں اس کے بعد امام علی بولتے ہیں کہ کسرس سے استغفار تمہارے رسک کے دروازے کھولا تو رابی نے کہا مولانو میں نے کوئی گناہ ایسا کیا ہی نہیں کہ تم کو کیا مولانو تمہارے گناہ سے چھپکے ہو گئے جس کی طرف سے رسک رک گیا ہے تم استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ ماف ہو گئے تو رحمت ہے خدا نیچے آ گئی آپ سمجھے میری بات تو رسک کبھی نہیں گھبرانا جب اس نے وعدہ کیا ہے تو ہنڈر پسنٹ دے گا لیکن ایک امتحان ہے جو آگے پیچھے ہوتا ہے یہ چیزوں کو چیک کرو یہ چیزوں کے بعد دیکھو کہ تمہارا رسک کھلتا چاہتا شکر جو صبح اٹھ کے بولنا ہے دوستو یہ ایک عجیب شکر ہے پلیز غور سے سنو آپ کو صبح اٹھ کے یہ بولنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا لوگوں کے سامنے زلیل نہیں کیا نہیں سمجھا آپ بولیں گے یار میں نے کیا ہی کیا ہے جو اتنا معافی منگوار ہے چار دن سے نہیں میں نے کیا ہی کیا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ہیں کہ میں نے کیا ہی کیا ہے why should I say sorry یہ فکر ہے نا یہ فیران کی فکر ہے یہ غرور کی فکر ہے کہ why should I say sorry میں یہ نہیں بولا بندوں کو اللہ کو بولے بھائی اس کو بولا sorry جس کی بھارگاہ میں نہیں کرنے والے جس کے نام سے گناہ ماف ہو دے والی بول رہا ہے تو ہم کیا ہے مولا مولا بہت جو ب coughed مولا کیوں بول رہے ہیں دعا کوڑھen کمنت کا تھرجمہ بھار بار میں بتا ہے اللہ حمس اکفلی سنو بالادی تصدوا اللہ حمس اکفلی سنو بالادی تنزلال بالاد اللہ حمس اکفلی سنو بالادی تنزلالنیم میرے کیا ہے کس کے جملے مولا کے جملے کیوں بول رہے ہیں جس کے نام سے میرے گناہ معاف ہو رہے جس کے نام سے میرے راستے کھل رہے وہ امام ہاتھوں کو اٹھا کے مانگ رہا تو سوری کبھی یہ غلط نہ سمجھو کہ بندوں کو نہیں بول رہا آپ اس کا بول رہے ہیں کتنا پیار ہے کہ گناہ اللہ کیا بول رہا اللہ کا رسول بولتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے گناہوں پر پردہ دال دیا لوگوں کے سامنے زلیل اور رسوہ نہیں کیا عزیزو اللہ کا ایک نام ہے ستارو یا ستارو یا ستارو لویوب ہے آپ خالی یا ستارو بولو ستارو کے معنی گناہوں پر پردہ دالنے والا تم یقین کرو اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا ہر انسان کے گناہ میں نے گناہ کیے اندھیرے میں پلیز غلط سے سنے میں نے گناہ کیے اندھیرے میں اکیلے میں کسی کو نہیں معلوم مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم لیکن وہ اتنا بڑا ستار اور اتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ دال دیا نہیں سمجھ رہے ہیں کیوں ایسا ستار ہے ایسا ستار کہ بتاتا ہی نہیں کسی کو کہ اللہ ستار کیسا ہے اس کے بعد پھر آپ یہ تذویر پڑھیں گے یا ستارو کی اللہ اتنا بڑا ستار روزانہ اٹھارہ مرتبہ پڑھو یا ستارو اللہ تمہاری گناہ پہ پردہ گال دیتا سرواد پڑھیں محمد والے محمد اللہ شکریہ رہا بڑھیں مح 對不對